یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو امران ملکیں سوالیں گئے یہ ہے کہ ایک شیعہ ہے جو عربی وغیرہ پڑھنا جانتا ہو کسی سنی لڑکا یا لڑکی کا اس نے نکاہ کرایا اہل سنت کے فرقے کے مطابق کرایا دو گوا بھی تھے موجودگی میں تو کیا یہ نکاہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے فرقے کے مطابق نکاہ کرایا تو اہل سنت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے اس کو آپ مسئلہ کیا مذہب کہہ سکتے ہیں فرقے تو وہ بہتر ہوں گے جو اہل سنت سے جدہ ہو جائیں گے اہل سنت یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں جس پر صحابہ قائم تھے یہ ایک بڑی جماعت جو ہمیشہ حق پر رہے گی یہ وہ جماعتیں اس کو اہل سنت کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ سے نکاہ پڑھانے کی اتنی شدید آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی تھی کہ آپ کو کسی بد مذہب کو لاکے نکاہ پڑھوانا پڑھئی ہے سارے علماء یوکرین میں تھے فسے ہوئے کہ آپ کو انڈیا میں کوئی علماء نہیں مل پائے آپ کو نکاہ پڑھوانے کے لیے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس طریقے سے بد مذہب کو معاملہ اپنے اندر انوالو کرنے کے بعد پھر اس پر صفائی پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا اور ویسا تھا کیا دنیا کی دوسری چیزوں میں بھی اس طریقے کے معاملہ کرتے ہو کہ اگر سنہار کے دکان پر جائیں گے سونا اس پر نہیں تھا نکلی تھا تو اصلی کے پیسے دے کے نکلی لے آئے یا کبھی سونے کے اس میں تامبہ پیتل اٹھا کے لے آئے کبھی ایسا بھول دنیا کے معاملے میں نہیں ہوتی آپ سے لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ ہو جاتی ہے وہ مجبوری تھی تب بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس لئے بد مذہب کو لاکر نکاح پڑھوانا ہے یہ اس کی ایک طریقے سے تعظیم کرنا ہے اس کی ریسپیکٹ کرنا ہے اور حدیث پاک کے اندر ہے سرکار نے فرمایا کہ جس نے بد دین بد مذہب کی تعظیم کی اس نے دین کو ڈھا دینے میں مدد کی آج کل یہ لوگوں میں ٹرینڈ ہے نا کہ سب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے خاص طور سے یہ کہ تمام علماء کی تمام فرقے کے علماء تو بد مذہب کی ریسپیکٹ کرنے کے لیے جب نبی نے منع کر دیا تو نبی کی بات کے آگے کسی کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یعنی بالکل پرائز لے سے اس کی کوئی قدر کوئی قیمت نہیں ہے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جب حضور نے فرمایا کہ دین کو ڈھا دینے میں مدد کرنے والی بات ہے بد مذہب کی تعظیم تو مطلب ہوئی ہے تو اس لئے اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ شیعہ کو اگر نکہ پڑھانے کے اندر بھلائے جب تمام لوگ سننے تھے تو ایک امام آپ کو آسانی سے مل جاتا ورنہ نکہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے یہ چیز آپ کو سیکھنی چاہیے ایسی سیچویشن میں خود بھی نکہ جو ہے نا پڑھایا جا سکتا ہے شورٹ طریقے بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے نماز کا شورٹ طریقے اسی طریقے سے امرجنسی میں کسی کو نکہ پڑھایا پڑھانا پڑھا ہے قاضی نہ ہو تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ بھی آپ آلی مدین سے سیکھ سکتے ہیں بہرحال یہ کہ نکہ اگر شیعہ نے پڑھایا تو جو صورت آپ نے بتایا یہ نکہ ہو جائے گا لیکن اس سے پریش کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا